آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کیسے آپ مس ایکسل مس ورڈ اور مس پور پوائنٹ کی فائل کو ایک پارٹیکولر فولڈر میں سیف کرنا چاہتے ہیں اور اس فولڈر کو کیسے آپ سیٹ ایس ڈیفارڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایک ایکسل فائل ہے اور آپ اسے ایک پارٹیکولر فولڈر میں سیف کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی آپ عمومن اسی طرح کرتے ہیں آپ کنٹرول ایس پریس کرتے ہیں یا پھر آپ فائل میں جا کے سیف اپشن پر کلک کر کے آپ سیف کرتے ہیں تو آپ وہاں پر موڈ لوکیشن سیلیکٹ کرتے ہیں اور دن آپ اپنا اس فولڈر پارٹیکولر فولڈر کو سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو وہ فائل جو ہے وہ سیف کرنی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی اس فولڈر کو سیٹ ایس ڈیفارڈ کر سکتے ہیں نیکس ٹائم جب بھی آپ کوئی بھی فائل کو سیف کریں گے تو آپ کے پاس وہ فولڈر سیٹ ایس ڈیفارڈ ہوگا اور آپ کی وہ فائل جو ہے وہ اسی فولڈر میں سیف ہوگی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز بات کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک ایکسل فائل اوپن ہے اور میں اسے یہاں پر سیف کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو ٹوپ پر ایک اوپشن مل رہا ہوگا سیف کا کوک سیف کا یہاں پر ایک اوپشن ہے سیف اور آپ اسے کنٹرول اور آئیس بٹن میں بریس کرنے تب بھی یہ اوپشن آجاتا ہے سے پینل ہوپن چیwick لے چینج کرنا چاہتے ہیں پر لیکن یہاں کچھ کس کر رہائی ہے لیکن کچھ یہاں پر کچھ لسٹ موجود ہوگی جو آپ نے سیف کی ہوگی یہاں پر کچھ لسٹ же کس کرنے کے اوپشن مل رہا ہے اس لسٹ же کو کچھ 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 آگے تھے فائل جو ہے وہ سیف کرنا کرتا ہوں ایکسل اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک فولڈر ہے آل ایکسل ڈاکومنٹ جو خاص طور پر میں نے اسی کے لئے بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری فائلز ہیں جب میں سیف کروں یہ ایکسل کی جتنی بھی فائلز ہیں وہ ہر دفعہ اسی فولڈر میں سیف ہوں اور یہ فولڈر جو ہے وہ ٹیکسٹوپ پر پڑھا ہوا ہے میں یہاں پر ایک دفعہ منیمائز کر کے میں یہاں پر اس کو منیمائز کرتا ہوں اور میں آپ کو یہاں پر واش کرا دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس جو ہے آل ایکسل ڈاکومنٹس کے یہاں پر ایک فولڈر موجود ہے ڈاکسٹوپ پر میں چاہتا ہوں کہ ہر دفعہ جب بھی میں ایک فائل بناؤں تو اور میں سیف کروں تو میری اس تمام فائلز اسی فولڈر میں آکے سیف ہوں اور یہ جو ہے سیٹ ایز ڈی پالٹ ہو تو سمپلی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایکسل شیٹ اپن کرنی ہے جیسے ہی آپ یہاں پر save or option پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر choose a location والا ہے آپ نے اس arrow پر کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر all excel document جس پولڈر کو آپ نے set as default کرنا ہے اس کے سامنے آپ کو یہاں پر ایک pin کا option مل رہا ہوگا تو یہ list آپ کے سامنے pin ہو جائے گی اور آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک یہاں پر 3 dots مل رہا ہوں گے آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں paint to list لکھا ہوا اور set as default location آپ نے یہاں پر set as default location کلک کرنے then ok دیکھیں آپ کا یہاں پر دیکھیں یہ جو all excel documents ہے آپ یہاں پر جو ہے وہ set as a default ہو چکے میں سپلی اس کو یہاں پر save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ابھی file save ہو کے آئی ہے وہ یہاں پر یہ موجود ہے اور جب بھی آپ یہاں پر next کوئی بھی file لے گے کہ میں یہاں پر ایک new file لیتا ہوں new file لیتے ہیں اور یہاں پر blank documents لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں جیسے ہی میں next time اسے save کروں گا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ all excel documents کی ہے یہ location set as default ہو گیا اب جب بھی ہم کوئی کام کریں گے اور ہم اسے save کریں گے تو ہماری تمام file جو ہیں وہ اس لیے ہمارے پاس اس folder میں آکے save ہو جائیں گی اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کافی سارا time ہے وہ save ہوتا ہے اور ہمارا جو work ہے وہ کافی جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں اور effectively ہم اپنے work کو انجام دے سکتے ہیں اسی طرح ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کو میں ایک word کی file لیا پر میرے پاس موجود ہے ہم word میں یہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر top جیسے ہم نے excel میں دیکھا بیسے یہ آپ کو ایک save کا option مل رہا ہوگا اس پر click کرنے اس پر click کرنے آپ کے پاس save this file same آپ کے پاس وہیں interface آئے گا آپ نے یہاں پر دیکھیں pair option پر click کرنے click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ اس طرح کا interface ہوگا آپ کو یہاں پر all world documents option مل رہا ہے آپ کے case میں کوئی بھی folder جس میں آپ save کرنے جاتے ہیں مجھے یہاں پر world documents پر click کرنے آپ یہاں پر چاہے pin بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر pin بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پر آپ three dots پر click کریں اور set as default location بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میرے یہ pin بھی ہوگیا اور set as default بھی ہوگیا اب next time جب بھی یہاں پر دیکھیں میں save کرنے جاؤں گا اور یہی میرا یہاں پر جو ہے یہ file اسی folder میں all time میری جتنی بھی files ہیں وہ اسی folder میں save ہوگی اور مجھے جو file ہیں وہ ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی میں اسے place save کرنوں اور آپ کو یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس word documents ہے desktop پر میں یہ file بھی open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر یہ video providers پاور پوائنٹ میں میرے پاس ایک blank ایسے ہی slides موجود ہیں اور یہاں پر بھی ہم وہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تمام جو powerpoint کی slides یا files ہیں وہ ہماری ایک ہی folder میں save ہوں تاکہ ہم اسے easily access کر سکیں کل کو ہمیں ضرورہ تو ہمیں کسی out folder میں جا کے چیک نہ کرنا پڑے ہم نے پتا ہو کہ ہمارا یہ folder اس جگہ آبیا وہ تمام files ادھر ہی save ہو رہی ہیں آپ کو save interface world میں جیسے دکھایا گیا ہے جیسے آپ کو ایکشل میں دکھایا گیا آپ کو یہاں پر مل رہا ہے آپ نے simply stop الے option save الے پر کلک کرنے یا اپنے کی بورٹ سے control اور آئیس بٹن میں بھی پریس کر سکتے ہیں آپ کے پاس وہی interface یہاں پر دوبارہ سے سامنے آجاتا ہے آپ کو یہاں پر choose a location میں یہاں پر اس ایرو پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کافی ساری بھی کلک کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں اس کو cancel کرتا ہوں اور پھر سے ہم دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس طبعہ میں جو بھی file save کروں گا اور یہاں پر simply save کرتے ہیں اور ہمارا یہ اسی پوڈر میں save ہوگی آپ جب بھی اپنی کوئی new file لیں گے میں یہاں پر new file لیتا ہوں اور یہاں پر ایک blank یہاں پر create کرتے ہیں اور جیسے میں اس پر save پر کلک کروں گا ہر ٹائم آپ کے پاس یہی location default location آئے گی آپ simply rename کر کے آپ اپنی file کو save کر سکتے ہیں جس سے آپ کا کافی جو ہے وہ lot of time جو ہے وہ save ہوتے اور آپ اپنے work جو ہے وہ easily perform کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ اپنی ms office excel world اور powerpoint کی files جس folder میں آپ save کرنا چاہتے ہیں اس folder کی location کو set as default کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز watch کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کریں اور bell notification آل پر press کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی new ویڈیو کا notification آپ تک پہنچ دارے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں